سیکرٹ اندل ایٹس اپیسوڈ 15 کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں شیان صوبہ کونگ کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور رو رو کر اپنی باتیں کر رہی ہوتی ہے جیسے ہی زاؤ نے اپنی موم سے کہا تھا کہ ٹم شروع ہونے سے پہلے میں شیان سے ملنا چاہتا ہوں تو زاؤ بھی وہاں آ جاتا ہے زاؤ ان دونوں کو بیٹھا دیکھ لیتا ہے شیان صوبہ کونگ سے کہتی ہے میں بہت تھک گئی ہوں لیکن یہ میرا خود کا ہی فیصلہ تھا اس لئے میں اب کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتی یہ سب میں نے زاؤ کے لیے کیا تھا پر یہ سب سے زاؤ بہت الگ ہے زاؤ بہت بریلینٹ سٹوڈنٹ ہے شیان کہتی ہے کہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ لوگ یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ زاؤ جیسا بریلینٹ لڑکا شیان کے ساتھ کیوں ہیں اور شیان بہت ایموشنل ہو رہی ہوتی ہے صوبہ کونگ کہتا ہے مجھے ایسا کچھ بھی نہیں لگتا اور اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو مجھے لوگوں کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لئے تم بھی یہ سب کے بارے میں مت سوچو اور اپنا کام جاری رکھو یہ سب کے لیے بیسٹ ہوگا دوسرے طرف زاؤ ان کی باتیں سمجھ نہیں پاتا اور اداس ہو کر وہاں سے چلے جاتا ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ رات کے وقت شیان اپنے روم میں پڑ رہی ہوتی ہے تب ہی شیان کی موم اس کے لیے دودھ کا گلاس لاتی ہے اور شیان سے دودھ پی کر جلدی سونے کہتی ہے وہ جانے لگتی ہے تب ہی شیان ان کو روک کر کہتی ہے آپ فکر نہ کریں میں جلد ہی سو جاؤں گی یہ سن کر وہ وہاں سے خوش ہو کر چلی جاتی ہے دوسری طرف زاؤ شیان کے گھر کے باہر کھڑا اس کے رون کی وینڈو کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی شیان اسے ٹیکسٹ کرتی ہے پر زاؤ کو وہ سب یاد آ جاتا ہے اور وہ بنا ریپلائی کیے وہاں سے چلے جاتا ہے دوسرے تین زاؤ اپنے یونیورسٹی میں انٹر کرتا ہے تب ہی زاؤ کو شیان کا ٹیکسٹ یاد آتا ہے شیان نے لکھا ہوتا ہے آج سے تمہاری یونیورسٹی سٹارٹ ہو رہی ہے کانگریچولیشن پر زاؤ سے صرف تھینکس کہتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے تب ہی ایک سٹوڈنٹ آ کر زاؤ سے آٹومیشن ڈپارٹمنٹ کا راستہ پوچھتا ہے زاؤ کہتا ہے مجھے خود نہیں پتا میں بھی آٹومیشن کا ہی ہوں پھر وہ دونوں ساتھ میں کلاس میں جاتے ہیں زاؤ کلاس اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے اس کا لیکچر چل رہا ہوتا ہے ٹیچر کہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنا ایمبیشن اور ریسپونسیبلیٹی نہیں بھولیں گے دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ شیان اپنی کلاس میں ہوتی ہے اس کے سامنے والا سٹوڈنٹ ویسے ہی ایکٹ کر رہا ہوتا ہے جسے زاؤ اور شیان کرتے تھے یہ دیکھ کر شیان سب یاد کرنے لگتی ہے اور اداس ہو جاتی ہے وہیں یونیورسٹی میں ایک لڑکا پروفیسر کو اپنا پروجیکٹ دکھا رہا ہوتا ہے پروفیسر اسے کہتے ہیں یہ پروجیکٹ تم نیکسٹ الیکشن میں اوبجیکٹ کرنا یہ کہہ کر آگے جانے لگتے ہیں تب ہی وہاں زاؤ آ جاتا ہے زاؤ کو دیکھ کر پروفیسر بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اسے بات کرنے لگتے ہیں وہاں پر وہ لڑکا کھڑا ہوتا ہے اور پروفیسر اور زاؤ کی باتیں سن لیتا ہے جسے اسے زاؤ کے پاپا کی سٹوری معلوم پڑ جاتی ہے پروفیسر چلے جاتے ہیں تب ہی زاؤ کے پاس شیان کا ٹیکس چاہتا ہے شیان کہتی ہے میری حالت بہت بری ہے پر زاؤ اس کا ریپلائی نہیں کرتا اور وہاں سے چلے جاتا ہے سب لوگ کلاس اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک لڑکی اپنی دوست سے کہتی ہے ہماری کلاس میں ایک ہینسوم لڑکا ہے دیکھنا یہ میرا ہی ہوگا دوسری طرف شیان شیڈی سے بات کر رہی ہوتی ہے شیڈی کہتی ہے میں بھی ایک یونیورسٹی سٹوڈنٹ ہوں میں تو اتنی بیزی نہیں ہوں پھر زاؤ کیوں اتنا بیزی ہے وہ کہتی ہے تم نیشنل ہالیڈے پر جا کر زاؤ کو ایک سرپرائز دو شیان تھوڑی دیر سوچتی ہے اور پھر وہاں چلی جاتی ہے شیان زاؤ کی یونیورسٹی جا کر اسے دھون رہی ہوتی ہے تب ہی زاؤ کہیں جا رہا ہوتا ہے اچانک وہاں وہ لڑکی آ جاتی ہے اور زاؤ کو اپنا انٹرو دے کر فرینچپ کے لیے پوچھتی ہے وہ کہتی ہے میں تم سے اس لیے دوستی کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں پڑھ سب ہوں لیکن زاؤ اسے سوری کہہ کر وہاں سے چلے جاتا ہے پھر پروفیسر سبی کو لیب دکھا رہے ہوتے ہیں لیب میں لیٹ پہنچنے کے لیے زاؤ ان سے سوری کہتا ہے پروفیسر زاؤ کو گروپ لیڈر اناؤنس کرتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر زاؤ پی سی آن کرتا ہے تب ہی وہاں وہ لڑکی بھی آ جاتی ہے زاؤ دیکھتا ہے وہاں اس کے پاپا کے لیے سکینڈلز دال دیئے تھے جسے دیکھ کر باقی سٹوڈنٹ اس کے پاپا کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ایک فروڈ کے بیٹے کو یہاں ایڈمیشن کیوں دیا یہ سب اس لڑکے زینک نے کیا تھا زاؤ کو یہ سب پتا چلتا ہے تو وہ اس سے بات کرنے جاتا ہے وہ زاؤ سے کہتا ہے جو تمہارے پاپا نے کیا ہے تم مت کرنا یہ سنکر زاؤ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ زاؤ سے لڑنے لگ جاتا ہے وہ لڑکی ان دونوں کو چھڑانے لگتی ہے پر اسے دھکا لگ جاتا ہے پھر زاؤ سے کہتا ہے تم ٹھیک ہو وہ کہتی ہے نہیں میرے اینکل میں انجری ہوئی ہے اس لئے تم مجھے فارماسی لے جاؤ زاؤ سے فارماسی لے جاتا ہے ابھی اسے شیان دیکھ لیتی ہے اور غلط سمجھ لیتی ہے وہ زاؤ سے ملے بھی گیر ہی وہاں سے چلی جاتی ہے گاڑی میں واپس آتے وقت وہ زاؤ کو ٹیکس کرتی ہے کہ مجھے اب بہت ہارڈ وقت کرنا ہے اس لئے ہم ایک دوسرے کو کانٹیکٹ نہیں کریں گے اور بہت روتی ہے پھر گھر پہنچ کر شیان رات کو زاؤ کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس کا واپس کلاس میں پڑھنے کا فیصلہ ہی غلط تھا میں سب سے الگ ہو گئی سب مجھ سے بچھڑ گئے لیکن میں بھول گئی تھی تم اپنی نئی زندگی کو شروع کر چکے ہوں تو شیان بہت چپ چپ رات کو اپنا کام کر رہی ہوتی ہے تب ہی ایک آواز آتی ہے ہم ڈیسیمبر ٹوئنٹی ٹویل میں آ گئے ہیں کیا واقعی اس میں سب کا اینڈ ہو جائے گا اگر ایسا ہوگا تو آپ کو کیا لگتا ہے شیان کو یہ سب سن کر زاؤ کی یاد آ جاتی ہے زاؤ اور وہ بھی ایک بار ایسی ہی باتیں کر رہے تھے زاؤ نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہوا جیسے بلکل موویز میں ہوتا ہے ویسے ہی ہوگا تب شیان نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو میں فائر ورکس دیکھتے ہوئے دیت کو فیس کرنا چاہوں گی تب ہی وہاں فائر ورکس ہونے لگ جاتے ہیں شیان جلدی سے بھاگ کر باہر آتی ہے تب ہی اسے زاؤ کا بیچ ملتا ہے اسے دیکھ کر وہ کافی خوش ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے وہ کہتی ہے اگر سچ میں کل دنیا کا آخری دن ہے تو میں جس انسان سے ملنا چاہتی ہوں وہ صرف تم ہو زاؤ یونیورسٹی میں میرا انتظار کرنا آخر کار ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شیان یونیورسٹی جوائن کرنے آ جاتی ہے تب ہی زاؤ سے ایک لڑکی آ کر کہتی ہے وہ زیان گروپ جوائن کرنا چاہتی ہے زاؤ بھی اسے گڑلک کہتا ہے تب ہی ایک زاؤ کا دوست کہتا ہے اگر ایسے ہی مٹم میں گروپ کے لوگ ہمیں چھوڑتے رہے تو ہمارے لیے کافی دکھت ہو جائے گی زینفی یہ سب جان مجھ کر کر رہا ہے اور تم اسے کرنے دے رہے ہوں زاؤ کہتا ہے نہیں لوگوں کو ہمارا کام زیادہ مشکل لگتا ہے اس لیے سب چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ لڑکا کہتا ہے اگر آخر میں کوئی نہیں بچھا تو ہم کیا کریں گے تم شروع سے ہی سب سے کم بات کرتے ہو اس لیے تمہیں کوئی بھی اچھے سے نہیں جانتا تمہیں سب بہت ایروگین سمجھتے ہیں پر میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں گا زاؤ کہتا ہے میں خوش ہوں کہ تم میرے ساتھ ہوں وہ کہتا ہے ہمارے یونیورسٹی میں آج نہیں لڑکیاں آنے والی ہیں میں یہ چانس مس نہیں کرنا چاہتا کہ تم مجھے جانے کی اجازت دو گے زاؤ سے جانے کے لیے کہہ دیتا ہے زاؤ کا دوست شیان کو دیکھ کر اسے امپریس کرنے کے لیے سکول سوچنے لگتا ہے تب ہی وہاں ایک لڑکا آتا ہے وہ کہتا ہے تم اس کا لگیچ اٹھاؤں زاؤ کا دوست لگیچ اٹھاتا ہے تب ہی وہ لڑکا آ کر اسے بھلا بھرا کہنے لگتا ہے اب کہانی وہیں آ جاتی ہے جہاں سے فرسٹ اپیسوٹ کی شروعات ہوئی تھی شیان بوائس ہوسٹل میں جانا چاہتی تھی لیکن اسے بہاں کی وارڈن جانے نہیں دیتی پھر شیان ہوسٹل کے باہر زاؤ کو آواز دینے لگتی ہے جسے دیکھ کر سب اس کی ویڈیوز بنانے لگتے ہیں یہ ویڈیوز زاؤ کے پاس بھی آ جاتی ہے زاؤ بھاگتے ہوئے شیان کے پاس آنے لگتا ہے وہ کہتا ہے جو سیکرٹ میں نے چھپا کر رکھا تھا وہ اچانک سامنے آ گیا زاؤ شیان کے پاس پہنچ جاتا ہے سب زاؤ کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے شیان زاؤ سے کہتی ہے تمہیں دیکھ کر اچھا لگا میں نے تمہیں کالز بھی کیے تھے میسیجز بھی لیکن تم نے مجھے جواب نہیں دیا مجھے لگا تم مجھے دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتے زاؤ کہتا ہے میں نے اپنا نمبر چینج کر لیا تھا بس میں نے تمہیں بتایا نہیں شیان کہتی ہے مجھے تم سے کچھ کہنا ہے میں تمہیں لائک کرتی ہوں تم بھی مجھے کبھی لائک کیا کرتے تھے پھر زاؤ کہتا ہے میں ابھی ریلیشنشپ کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوں تم فیوچر میں بہت ہارڈ ورک کروں اور دوبارہ میرے پاس مت آنا یہ کہہ کر زاؤ جانے لگتا ہے پھر شیان اسے پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے ہمیں یونیورسٹی میں ساتھ میں آنے کا ڈیزائیڈ کیا تھا اور میں نے تمہیں فالو کرنے کے لیے بہت ہارڈ ورک کیا میں بس یہی جاننا چاہتی ہوں کہ کیا کبھی تم نے مجھے لائک کیا یا نہیں زاؤ کہتا ہے اس بات سے فرق پڑتا ہے کیا وہ کہتا ہے ہم دونوں کی اپنی اپنی زندگی ہے شیان کہتی ہے تو کیا ہوا وہ زاؤ کو وہی روبرٹ دکھا کر کہتی ہے تمہیں میرا سیکرٹ یاد ہے لیکن زاؤ لیٹ ہو رہا تھا وہ بینہ کچھ کہیں وہاں سے چلے جاتا ہے اس کے برطاؤ سے شیان رونے لگتی ہے اب زاؤ ایک ہسپیٹل میں جاتا ہے اور ایک پیشن کے بارے میں کہتا ہے کہ اب بل پے ہو گیا ہے نرس اسے کہتی ہے کہ نہیں اب تک پے نہیں ہوا پر آپ جلدی کرو یہ سنکا زاؤ دکھی ہو جاتا ہے تب ہی زاؤ کو یاد آتا ہے کہ وہ شیان کے گھر فائر ورکس کے لے گیا تھا تب ہی اس کے پاس اس کی موم کا کال آیا تھا کہ پاپا کی طبیق خراب ہے اس لئے وہ وہاں اپنا بیعت چھوڑ کے آ گیا تھا دوسری طرف شیان اپنے روم میٹ سے ملتی ہے شیان اپنا انٹرو دیتی ہے اس میں سے ایک لڑکی شیان کو شیڈی کے وجہ سے جانتی تھی تب ہی ایک لڑکی کہتی ہے ہمارے یہاں دو لڑکے بہت فیمس ہیں ایک زینفی اور دوسرا تمہارا زاؤ تب ہی ایک لڑکی کہتی ہے میں نے زینفی کے بارے میں سنا ہے مگر زاؤ کے بارے میں نہیں سنا شیان کہتی ہے میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلوں گی پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ زاؤ اس روبوٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس روبوٹ میں ایک پیپر ہوتا ہے جس میں شیان کی وہ ڈائری ویب سائٹ کا پاسورٹ ہوتا ہے زاؤ وہ نکال کر پڑھنے لگ جاتا ہے اور بہت روتا ہے پھر زاؤ اپنے پاپا کے پاس بیٹھا ہوتا ہے تب ہی وہاں زاؤ کی موں بھی آ جاتی ہے زاؤ کچھ باتیں کرتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے زاؤ کی موں اسے روک کر کہتی ہے تم اتنا پڑھتے ہو اور اتنی جوبز بھی کر رہے ہو بس اپنی صحت کا دھیان رکھنا زاؤ نے تسلی دیتا ہے اور آتے رہوں گا یہ کہہ کر وہاں سے چلے جاتا ہے اب کامپیٹیشن کے وینر کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور زینفی جیت جاتا ہے زاؤ کہتا ہے ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے اور وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں تب ہی شیان زینفی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے تم زاؤ کے کلاس میٹ ہو میں زاؤ سے ملنا چاہتی ہوں زینفی کہتا ہے ہاں ہم کلاس میٹ ہیں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہم دوست ہیں تم غلط انسان کے پاس آئی ہو یہ کہہ کر وہ چلے جاتا ہے شیان زاؤ سے ملنے کے بارے میں سوچنے لگتی ہے یہی یہ اپیسوٹ اینڈ ہوتا ہے ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں ترجمة نانسي قنقر